منگلبار سے مغل بادشاہ سہاں جہاں اور ممتاج کا تین سو انتر وعہ ارس اسرو ہو گیا ہے تین دنوں تک چلنے بالے شہاں جہاں ممتاج کے ارس کے موقع پر تاز محل تے کھانے میں موجود اصلی قبریں عام سے لے کر خاص پر ریٹکوں کے لئے کھولی گئی ہیں قبروں پر چادر پوسی ہوئی فاتحہ ہوئی اور دعا مانگی گئی نماز میں دعا مانگی گئی کہ دیس میں امن اور چین برقرار رہے فاتحہ ودعا کے بعد قبالی مشاعرہ اور ملاشری کا ایوزن کیا گیا آج پنپراغت شہنشاہ شاہ جہاں کا ارس تین سو انتر وعہ ارس منائے جا رہا ہے جس کی آج شروعات ہو گئی ہے آج دو بجے مقب مقبرا کھولا گیا مقب مقبرا کھولنے کے بعد میں ازان پڑھی گئی ازان کے بعد چادر پوسی ہوئی اس کے بعد باتہا ہوئی اور دعا مانگی گئی دیش میں امن چین رہے اس بات کی دعا مانگی گئی اور جس طرح سے ہر سال ارس منائے جاتا ہے آج بھی اسی طرح سے منائے جا رہا ہے فاتحہ کے بعد اور دعا کے بعد قبالی مشاعرہ اور ملاشری کا ایوزن کیا گیا سہا جہاں ممتاج کے تین سو انتر وعہ ارس کے موقع پر تاز محل کے تہکانے میں بھیتر موجود شہا جہاں اور ممتاج کے اصلی قبر پٹکنوں کے لئے کھولی جاتی ہیں یہ اصلی قبر سہا جہاں ممتاج کے ارس کے موقع پر ہی سال میں صرف ایک بار کھلتی ہیں اور سبھی لوگوں کے لئے پرویش بلکل نسل کریتا ہے لیکن ہمیں تو صرف سماچار قطروں کے مادیم سے ہی معلوم ہوا ہے کہ اس طرح سے ہندو ماہ ساوان نے کوئی باعت دار کیا ہے لیکن ابھی تک ہمارے پاس اوفیشلی کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ کسی طرح کا باعت ہمارے خلاف قرصی خلاف دار ہوا ہے آپ یہ سمجھ دیجئے کہ جو چیز آج تین سو انتر وعہ ارس منائے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے شروع سے لے کر سالوں ورسوں سے سدیوں سے ہوتا چلا رہا ہے اور یہ اوٹ جو ہوتا ہے اے سائی اور اوٹ سمیٹی مل کر کے بناتی ہے اے سائی باقاعدہ گجٹ پاس کرتی ہے نوٹ سکرشن جاری ہوتا ہے اس کے تحت دو تین جو ہے دو بجے سے پری ہوتا ہے اور تیسے تین فل ریشن ہوتا ہے یہ پرکریہ کافی برشوں چاہتی سے لیے آرہی ہے کم سے کم تیس پہتیس سال سے تو میں اوٹ کا ایوزن کا باہ رہا ہوں ہوتا ہے آپ جانتی تیسی ایتالی آپ جانتیوں کے پییوڑا دوسائی سے پیدا ہے نیچا entertained اور جاتاں سے قیدت نہیں ہے آپ کو شو چیبوں میں ہوتا ہے آپ کو شو چیبوں میں ہوتا ہے آپ کو شکریہ کافی کے بعد ملنے دوسائی